آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایک سو اسی نشستوں کے اوپر جیتے ہوا ان کی اس بات کو نہیں مانا گیا رونا روتے رہے کہ دیکھیں جی ہمارے باقاعدہ طور پر جو لوگوں کو ووٹ پڑے تھے وہی ووٹ جو ہیں وہ منتقل کر کے دوسروں کے نام نکل آئے لیکن ہم کو آج کے دن یہ معلوم پڑھا کہ بھائی صاحب اگر آپ کا تعلق پاکستان اس لیگ نون سے ہوتا تو آپ کی جو پیٹیشنز تھیں ان کے اوپر فیصلہ ہو سکتا تھا آپ سپر سلام تھی ہو میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں نظرین ہم نے یہ دیکھا کہ آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایک سو اسی نشستوں کے اوپر جیتے ہوا ان کی اس بات کو نہیں مانا گیا وہ مختلف فارمز کے اوپر جاتے رہے رونا روتے رہے کہ دیکھیں جی ہمارے باقاعدہ طور پر جو لوگوں کو ووٹ پڑے تھے وہی ووٹ جو ہیں وہ منتقل کر کے دوسروں کے نام نکل آئے فارم فارٹی فائیو کچھ ہار ہے وہ ابھی تک لے کے پھر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام فی لے کے پھر رہی ہے جماعت اسلامی لے کے پھر رہی ہے وہ سنی اتحاد کاؤنسل لے کے پھر رہی ہے وہ ایم ٹوی ایم والے لے کے پھر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے لے کے پھر رہے ہیں لیکن اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں لیکن ہم کو آج کے دن یہ معلوم پڑا کہ بھائی صاحب اگر آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوتا تو آپ کی جو پیٹیشنز تھی ان کے اوپر فیصلہ ہو سکتا تھا آپ اگر اپنے مخالف کے خلاف گئے ہوئے ہیں کسی بھی فارم کے اوپر تو آپ کے حق میں جو آواز اٹھ سکتی تھی ہمیں یہ معلوم پڑا کہ این اے اناسی جو ہلکہ ہے قومی اسمبلی کا گجرانوالا کا وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنوما جو ہیں وہ اٹھتے ہیں وہ جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو رہنوما جیتا ہوا ہے اس کے مدد مقابل میں جیتا ہوں آپ اس پورے کی جو انکوائری کروائیں اور دوبارہ گنتی کروائی جائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ذلفکار علی بھنڈر صاحب وہ درخواست لے کے جاتے ہیں ان کی درخواست کو انٹرٹین کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتا ہے اس میں جنون ہوگا حقائق کے اوپر مبنی ہوگی ساری چیزیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پچھلے دنوں آپ نے جن لوگوں کو باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف سے ہٹا کے پاکستان مسلم لیگ نون والوں کو جتوایا تھا وہاں پہ جو پہلی گنتی ہوئی تھی اس گنتی کے مطابق سات ہزار ووٹ جو تھے وہ مسترد کیے گئے تھے لیکن جب دوبارہ گنتی ہوئی معلوم پڑا کہ چودہ ہزار ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہو چکے ہیں یعنی ڈبل تھپے اس پہ لگے گا اس بات کی گیرنٹی کون دے گا یعنی جو لوگ جن لوگوں کو اپنے نومینیشن پیپرز جمع کروانے میں مضاحمت کا سامنا تھا جن لوگوں کو الیکشن کے اوپر اپنے جھنڈے نکالنے میں مضاحمت کا سامنا تھا جن کے ووٹ پڑے ان کے پاس فارم فارٹی فائیب موجود تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو تمام تر ہڈلز کا سامنا کرنا پڑا تو ایسی صورتحال کے اندر ان کے جو لگے ہوئے کیسز تھے ان کے نتائج ان کی منشاہ کے مطابق کیسے آسکتے تھے غطہ ہی طور پر نہیں آسکتے تھے اس لیے اگر آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوتا تو آپ کے نتائج پورے ہونے تھے اب ان کے جو ڈبل تھپے لگائے گئے اس تو بھی کوئی شرمندگی محسوس نہ ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے ہلکے میں سے ہارا ہو اندرونی طور پر اسے پتا بھی ہو کہ میں ہارا ہوا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلم دیں اقتدار پر بیٹھے اور اس کے لہجے میں گرماہت محسوس ہو دوسروں کو حکارت کی نظر سے دیکھے دوسروں کے بارے میں بات کرے اپنی بڑائی کو بیان کرے تو اس شخص کا اندرونی طور پر مطمئن ہونا یہ ایک بہت بڑا آٹھ ہے یہ ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا مثال دیتا ہوں فیصل کریم کنڈی صاحب باقاعدہ طور پر علی امین گھنڈا پور کے اوپر برستے ہیں بارہ برستے ہیں اس کے علاوہ وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں انہوں نے کل یہ بات کی کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے گنگن کے بجلے لے رہے ہیں اب وہ ان کی جو اتحاد والی صورتحال ہے اس کے اندر رکھنا ڈالنے کی بھی ایک کوشش ہے لیکن بات یہ کہ وہ گورنر کے عہدے کے اوپر اور گورنر جیت کے نہیں آتا جیتنے کی صورتحال یہ تھی کہ چار بار فیصل کریم کنڈی صاحب اپنے حلقے سے ہارے ہیں اور علی امین گھنڈا پور کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوتے رہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی مقابلے میں کھڑے ہوتے رہے جس حلقے سے آپ کو ووٹنا پڑے حلقے کے لوگ آپ کو ماننے کے جو ہے وہ متحمل نہ ہو اور آپ گورنر کے سیٹ پر بیٹھ کے رول کرنے والے کے اوپر اعتراضات اٹھائیں آٹھ بڑا ہے اور یہ آٹھ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس ہے تو چل لینے دیں لیکن یہ اپنی دو تہائی اکثریت پوری کرنے کے لیے جس حد تک انہوں نے زور لگایا ہے وہ زور ان کے لیے کوئی بہتری کا باعث نہیں بنے گا پاکستان تحریک انصاف والے اٹھتے تھے عدالت میں جاتے تھے عدالت والوں کو کہتے تھے کہ ہمارے حصے میں ہمارے حق میں کوئی آپ فیصلہ دے دیں عدالت فیصلہ دینے لگتی تھی ججز تبدیلی کے لیے باتیں ہونا لگتی تھی ٹربیونل فیصلہ دینے لگتا تھا تو بات ہونے لگتی تھی ہمیں ان کے اوپر عدم اعتماد ہے جب الیکشن کمیشن کے سامنے جاتے تھے تو الیکشن کمیشن کو وہ کہتے تھے الیکشن ٹریبیونل میں کیس منتقل کر دیں الیکشن ٹریبیونل میں الیکشن کمیشن کیس نہیں منتقل ان لوگوں نے سارا کچھ بھگت لیا اب یہ کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے قانون سازیاں کرنے کے حوالے سے وزیر قانون عاظم نظیر تارٹ صاحب نے یہ کہا کہ ہم کوئی بھی سرپرائز قانون سازی نہیں کرنا چاہتے آپ نے پہلے کونزی سرپرائز کی سبھی معلوم تھا کہ یہ آپ کریں گے وہ آپ نے کر لیا اب وہ کہتے ہیں سرپرائز قانون سازی نہیں کریں گے لیکن بات یہ بھی ہے کہ جو اختیارات ہیں ججز کے اس کے بارے میں بات ہے ججز کی تائیناتی کے حوالے سے بھی مشاورہ چل رہی ہے کہ وہ بھی بل پیش کیا جائے گا پھر ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بھی ہے اور ان کو یہ ہے کہ وہ تناسب جو آٹھ پانچ کا تھا وہ تناسب کسی طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے اب اس زمن کے اندر بات یہ ہوئی کہ پندرہ ججز ہیں آٹھ اور بلا گئے آٹھ اور کریں گے تو ہمارا بنچ جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا لیکن حضور آپ کے پاس اختیار ہے جس طرح کازی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے پاس وہ اختیار ہے جب لطیف خوصہ صاحب نے ان کو یہ کہا کہ ہمیں آپ بطور پارلیمنٹیرین ٹریٹ کریں تو انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ تو بہت بڑی جگہ ہے اور پارلیمنٹ تو سپریم ہے اور پارلیمنٹ تو سپریم گورڈ کے فیصلے بھی بدل سکتی ہے ان فیصلوں کو ماننے سے بھی انکاری ہو سکتی ہے تو یہ انہوں نے جو تنز کیا تھا تو وہ تنز بالخصوص آپ کے اوپر تھا تو آپ کے پاس جو پارلیمنٹ ہے تو آپ نے جو خود اختیارات دیئے ہوئے ہیں آپ ان سے بھی منحرف ہو سکتے ہیں آپ نے خود جو بینچ بنانے کی بینچ تشکیل دینی کی جو کاریوائی تھی اور اس کا طریقہ اکار تھا اس کو آپ نے تبدیل کیا اور سینئر تین ججز جو ہیں وہ بینچ کو تشکیل دے سکتے تھے اب جو انہوں نے قانون سازے کی تھی اس کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپکمنگ چیف جسٹس آف پاکستان وہ خود بیٹھے ہوں گے دو سینئر موس ججز جو ان کے بعد ہوں گے وہ اسی بینچ کا حصہ ہیں وہ انہی ججز کا حصہ ہیں جو آٹھ والے تھے پانچ والے نہیں تھے آٹھ والے جو ہیں وہی ان میں سے ہی تین ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور بنائیں گے بینچ اور بینچ بنانے کا اختیار انہی کے پاس ہوگا واویلہ مچاتے رہے ہیں فل کوٹ کی استعداد کرتے رہے ہیں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور وہ اگر آپ کی منچہ والے ججز کو شامل نہیں کرتے تو پھر آپ کے پاس کیا ہوگا یعنی ہر طرح سے گھیرنے کی بھی کوشش ہے اور ہر طرح سے اپنے حق میں بھی چیزیں لانے کی کوشش ہے لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کے ساتھ ملاقات کی گئی اور ملاقات کرنے کے بعد معاملہ یہ تہہ پایا کہ ایک دوسرے کے اوپر بیشنگ نہیں کریں گے پاور شیرنگ کے معاملات جو ہیں اس کے اوپر دوبارہ غور کیا جائے گا جو تمزنگ کنڈیشنز آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد حکومت بنانے کے لیے تیپ آئی تھی اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا اور ایک دوسرے کے اوپر اب بیانبازی سے گریز کیا جائے لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان وسلم لیگ مون تو کسی حد تک خاموش ہو گئی انہوں نے اپنا والیوم کسی حد تک نیچے کر لیا لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ مزید بولنا شروع ہو چکی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ دو مہینے ریلیف دے کے بارہ ماہ اگر تکلیف پرداش کرنی ہے تو کونسی منطق ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی ہم نے لانگ مارچ کیا تھا اور لانگ مارچ کے نتیجے میں مہنگائی میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی تو ہمیں یہ مرد الزام ٹھہر آیا گیا تھا کہ ان کی وجہ سے معیشت تباہ ہوئی ہے تو اب تو نہ کوئی لانگ مارچ ہے نہ کوئی دھرنا ہے نہ آپ کے خلاف ادم اعتماد ہے تو آپ فیصلے کیا کر رہے ہیں تو جو ان کی جانب سے موقف اٹھایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال گل نہیں رہی پاور شیرنگ والا معاملہ بھی جو ہے وہ پیرائے کے اندر تیہ نہیں پا رہا اور جب وہ تیہ نہیں پا رہا تو حالات جو ہیں وہ کس کے حق میں ہیں کس کے مخالف ہیں میاں صاحب نے باہر جانے کی کیوں سوچی ہے اور وہ بطاہ ٹیسٹر بھی اگر سوچی ہے تو کن وجوہات کی بنیاد پر سوچی ہے حکومت مشکل میں تو ہے اب وہ اپنے چہرے سے اگر آیان نہیں کر رہی اپنے سارے پتے آزما لینا چاہتی ہے تو کسی نے حکم کا اکہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ حکم کا اکہ کب شو کرے گا یا اس کے پاس اگر حکم کا اکہ ہے تو وہ بھی ٹریل کے اندر موجود ہے جس دن وہ ٹریل شو گئی گا اس دن جو ہے زیادہ مشکل پڑنے والی مجھے دیجئے اجازت علانی کے بعد